خوش آمدید آپ سے بھی دوستوں کا اور ایک انفرمیٹیو ویڈیو کے ساتھ دوستوں بات کریں گے آج ان تمام ایشوز ان تمام پرابلمز کی جو ایک سرویور کو پریکٹیکلی فیلڈ میں جا کے آتی ہے آج ان سبی ایشوز پر ایک ایک کر کے بات کریں گے اور سلوشنز کے بارے میں بات کریں گے سب سے پہلے آپ کو اپنا یوزرنیم پاسورٹ جو آپ کو ملا ہے تلاشہ ایپ ڈاغ نوڈ کرنے کے بعد تو وہ آپ کو ڈالنا ہوگا جب آپ ڈالتے ہیں تو یہ والی میسیج آپ کو ڈیسپلی ہوتی ہے لوڈنگ کا ایشو آ رہا ہے آپ کو بہت سے جو سیرویس ہیں وہ کال کر رہے ہیں اپنے زیادہ نوز کیونکہ وہ جب یوزرنیم پاسورٹ ڈالتے ہیں تو بہت ٹائم تک جیسی یہ والی میسیج آپ کے سکرین پہ ہے لوڈنگ آ رہا ہے دیکھیں یہ اور بیزی پورٹل آ رہا ہے اور لوڈ ہے تو یہاں پہ اور کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے اگر آپ کو انویلیڈ یوزرنیم پاسورٹ آئے تو آپ اپنے زیادہ نوز سے کہہ سکتے ہیں ورنہ لوڈنگ اگر آ رہا ہے تو یہ اور بیزی پورٹل ہے آپ کو انتظار کرنے کے سوا اور کوئی راستہ نہیں ہے جب اس کے بعد لوگن ہو جائیں گے سٹارٹ پہ چلیں گے تو آپ کو یہاں ذہن میں رکھنا ہے آپ کا جو سکول نیم آئے گا یوڈا اس کو ڈشٹک اور زون آئے گا اور اس کے بعد آپ نے جیسی سٹارٹ دیکھ سکتے ہیں سٹارٹ بٹن جب کلک کریں گے تو یہاں پہ ٹو زیرو ٹو ٹو آ رہا ہے اس کے بعد ویلیج اس کے بعد آپ اپنی ہیپٹیشن پہ کلک کریں گے ہیپٹیشن جب کلک کریں گے اگر آپ کے ہیپٹیشن وہاں پہ ہے تو آپ سروی سٹارٹ کر دیں گے ورنہ اگر نہیں ہے تو آپ اپنے پلانر کو کہیں گے کہ میری ہیپٹیشن ایڈ کر دیں تب جا کے آپ وہاں پہ اپنی ہیپٹیشن میں سروی سٹارٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد جب آپ نے ہیپٹیشن سیلیکٹ کی اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے کہ اگر آپ نے ایسے بھی کچھ سروری رہے ہیں جنہوں نے اپنے ویلیج میں کوئی بھی وہاں ایپٹیشن ایڈ نہیں کی ہے ایز ای ویلیج کیا ہے تو وہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے بعد آپ یہاں پہ جائیں گے یالو کارل پہ ایڈ کرنے کے جب آپ سروری سٹارٹ کرتے ہیں تو وہاں پہ آتا ہے ایک انفارمیشن کہ آپ اپروکزیمیٹ ہاؤسول لے دے دیجئے دیکھیں یہاں پہ آپ کے کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر آپ اپروکزیمیٹ کم یا زیادہ بھی دے دیتے ہیں لیکن ایپ لے لے گی تمام انہوں ہاؤسول کو ان کی انفارمیشن جتنے ایکچولی ہوں گے تو اپروکزیمیٹ ہاؤسول انفارمیشن وہ نمبر کچھ بھی نہیں ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ جائیں گے سٹیپ پر ہاؤسول انفارمیشن جیسے آپ کو پہلی پتا ہے میں نے پہلی ویڈیو میں وہ کلر کر دیا یہاں پہ میں فرور چلتا ہوں تو آپ کو انیوں میری کوڈ نیم آف دا ہاؤسول وہ دینا ہوگا اس کے بعد جو اپنے نیم آف دا ہائیڈ آف دا ہاؤسول دیا اس کے بعد موبائل نمبر اس کا پراہ موبائل نمبر اس کے بعد سیکنڈری موبائل نمبر اگر اس کے پاس ایولیبل ہوگا تو وہ آپ دے سکتے ہیں اس کے بعد جنڈر آپ کو سیلیکٹ کرنا ہے میل ہے کی فیمیل ہے تو اس کے بعد آپ جائیں گے کیا وہ نیور میریڈ ہے کرنٹلی میرے جادت اور جو ہے وہ کرنٹلی میرے لیڈ ہے یا کوئی ویڈوڑ ہے اس کے بعد اس کا ریلجن کیا ہے تو وہ آپ سیلیکٹ کریں گے اس کے بعد سوشل گروپ وہ بھی آپ کو پتا ہے اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں مین اوکیپیشن میں مسئلہ آ رہا ہے دیکھیں اگر سیری کلاس وہ ہے اگر وہ ایک ملازم ہے پریویٹ ہے ریگلر پریویٹ یا گورمنٹ تو آپ ریگلر یا ویسیری سکسٹ اوپشن باقی کاف صاحب کو ادھرس میں ڈال سکتے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو یہاں پہ یہ بھی کلیر ہو گیا اس کے بعد جب آپ جائیں گے اس کے بعد بی پیل فیملی تو یہ یس آر نو ایکارڈنگیٹر راشن کارڈ وہ آپ لکھ سکتے ہیں اس کے بعد نمبر آف فیملی میمبرز کتنے ہیں میل کتنے ہیں فیمل کتنے ہیں ٹوٹل وہاں پہ خود بخود آ جائے گا وہ مسئلہ آپ کو نہیں ہے تو میل فیمل آپ لکھ دیجئے اور یہاں پہ دیکھیں آپ کو کلیر کاف سے کرنا ہے اکتیس مارچ دو ہسار بائیس تک ان کی ایج کیا آ رہی ہے ایکچول ڈیٹا برد دیکھیں تو اسی ایج گروپ ایج نکال کے پھر ایج گروپ میں ڈائلیں گے تو آگے جا کے کوئی آپ کو پرابلم ساب میٹ کرنے میں نہیں آئی گی تو تھرٹی فرسٹ مارچ ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹو آپ کو یہاں دیکھنا ہے اس بچے کی ایج کیا تھی اس کے بعد وہ برد دیں گے یہاں پہ دیکھیں اس کو ساب میٹ کرنے کے بعد اس نیکسٹ اپ آتا ہے مائیگریشن یہاں پہ بھی ایک مسئلہ آ رہا ہے ٹیچر جو پوچھ رہے ہیں کہ جے اگر ہم اس کو ان مائیگریشن لکھتا ہے تو اس کو ایک نیکسٹ اپ آتا ہے کہ دیٹ آف دے دیجئے کبھی واپس جائے گا اور وہاں پہ کوئی ہمارا دیٹ نہیں ہوتا ہے دیکھیں یہ جو مسئلہ ہے یہ خاص کر ان کے لیے ہے یہ پوائنٹ جو مان لیجے دوسری سٹیٹ سے یو پی بیہار سے نائی وغیر یہاں پہ یا نومیڈز آتے ہیں آپ ان کو کوئی بھی دے دیجئے جیسے وہ ونٹر میں چلائی جاتے ہیں تو آپ وہ دیٹ دے سکتے ہیں اگر وہ نہیں بھی جائیں گے وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے باقے جو ویلیج میں ہی دوسری گاؤں سے آئے ہیں آپ ان کو نومائیگریشن دے سکتے ہیں باقے سبی کو نومائیگریشن دے دیجئے کیونکہ ایپ آپ کو آگے نہیں جانے دے گی کیونکہ جب تک آپ وہاں پہ ایک مسئلہ آ رہا ہے کہ یہ واپس کب جائیں گے وہ ڈیٹ آپ کو پھیل کرنے اس لئے بہتر ہے کہ اگر آپ نومیڈز کو وہ دے دیں گے یا جو دوسری سٹیٹ سے آئے ہیں تو ان کو کوئی ٹیمپوری ڈیٹ دے دیجئے آپ پھر آگے چلے جائیے اور وہاں پہ باقی سبی کو نومائیگریشن اسی طرح آپ دوسری یہاں پہ چائلڈ انفرمیشن آ رہے ہیں جیسے پہلی میں نے ویڈیو میں کہا چائلڈ نیم آپ کو ڈالنا ہے فادرز نیم ڈالنا ہے آدھر ہے آدھر is available تو پہلا اگر آپشن ہے آدھر ہے تو وہ آپ ڈال دیں گے اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے جب یہ بھی آپ سلیکٹ کر لیں گے دیٹا بوت یہاں پہ دیکھ کے میسیج آ رہی ہے آپ کو کالکولیٹ کپ کرنا ہے 31 31st of March 2022 یعنی 31 2022 عیس کرسی ایج کتنی آ رہی ہے وہ یہاں پہ آپ ڈیٹا بھرے ڈالیں گے تو یہ آٹومیٹکلی وہاں سے نکال دے گا اور راشنگ کار سے لیا آپ نے ہمارے لسٹ سے یادر ڈاکیمنٹ تو یہاں پہ خود بخود ایج نکل کے آ جائے گی آپ خود بخود کالکولیٹ کرتے ہیں آپ کو ڈیو بھی ڈالنا ہے تو یہاں پہ بھی آپ دیکھیں یہاں پہ ایج آ رہی ہے یہی ایج آپ کو پہلے سٹیپ میں ڈال لیں جہاں پہ آپ نے ایج گروپ کی حساب سے ٹوٹل فیملی میمبر ڈالا ہے تو اس کے بعد آپ جنڈرلی بچے کا سیلکٹ کریں گے اس کے بعد میریٹل سٹیٹس نیور میریڈی ہوگا کیونکہ بچہ ہے بھی تو اس کے بعد جو نیکس سٹیپ آ رہا ہے اس کے پاس کوئی سٹکیٹ مت ہے اس کے بعد اگر کوئی اشیو آ رہا ہے اس کو اس کو ہو رہا ہے کیا کرنا ہے تو آپ بائی ڈیفالٹ جو آ رہی ہے تو ان کو سب ہی کو نو نو یہاں پہ آپ نیکس سٹیپ پہ جا سکتے ہیں اور نیکس دوانے کے بعد آپ کے سامنے جو نیکس سٹیپ آتا ہے اس دا چائلڈ یہاں پہ انگیجنگ ورک دیکھیں یہاں پہ نو کو آپشن ایویلیبل آپ نو کر سکتے ہیں اور یہاں پہ دیکھیں سٹیٹس آف آوٹ آف سکول لکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد کرنٹلی انروڈن کلاس کس کلاس میں ہے وہ ڈال سکتے ہیں اور اس کے بعد کرنٹلی انروڈن انسٹیوٹ تو یہاں پہ دیکھیں آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں بعض آپ یہاں پہ آ رہا ہے کرنٹلی انروڈ کس میں ہے تو وہ ڈال سکتے ہیں اب یہاں پہ ایک مسئلہ آ رہا ہے کہ کون سا کلاس ہے وہاں پہ دیکھیں ٹویلت کلاس یہ نہیں لے رہی ہے ٹویلتھ کلاس کو آپ جو پریویس کلاس ہے وہ ڈال سکتے ہیں جو یہاں پہ میں آپشن کر رہا ہوں کہ آپ کو کارنٹلی انروڈ ان کلاس تو وہ ہاں پہ ایک مسئلہ آ رہا ہے جب آپ نے ایک انسٹیوڈ بھی دے دیا لیکن ٹویلتھ کلاس نہیں لے رہا ہے ایپ تو آپ پریویس کلاس بھی ڈال سکتے ہیں اس پر جو درکشنز آئی ہیں کیونکہ ایپ یہاں پہ نہیں لے رہی ہے ٹویلتھ کلاس اور خاص فوکس آپ کو رکھنا ہے ٹری ٹو ایٹین ایٹین ابو آپ کے ضرورت نہیں ہے تو اس کے بعد ڈاز در چائلڈ آؤٹسائیڈ در ویلیج اگر جا رہا ہے تو سکول لوکلٹی میں نہیں ہے آپ یس لکھیں گے اگر نہیں جا رہا ہے تو نو لکھیں گے یہاں پہ تو اس کے بعد چائلڈ سٹیٹس زیادہ تور نن ہی آ رہا ہے اگر کوئی چائلڈ لیبر میں انوالو ہے باقی جو پہلی ویڈیو میں کلیر ہو چکے تو وہ آپ اکڑل کی تو زیادہ تر بچے نن آ رہا ہے ان کا چائلڈ سٹیٹس جو لوکلی ہے اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ بائی ڈیفالٹ ہے وہاں پہ آپ کو کوئی گبران کی بات نہیں ہے یہ کلکیبل نہیں ہو رہا ہے یہ لوکڈ ہے آپ کے لیے اگر یہ یس بھی ہے تو یہ انوالیڈ ہے آپ یہاں پہ زیادہ سیر ویڈیو تھوڑا گھبرا رہا ہے کہ یہاں پہ یس آ رہا ہے اگر یہ لوکڈ آ رہا ہے آپ کے لیے اوپن نہیں ہے آپ اس پہ کلک کریں یہ کلک نہیں ہو رہا ہے تو بالکل اس کی انوالیڈ ہے آپ کے لیے آپ نیکسٹ پہ چلے جائے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے بعد جو نیکسٹ آپ کے لیے آ رہا ہے کہ یہاں پہ نیچے دیکھیں ریزنس ایف چائلڈ ہے تو وہ ٹھو بھی آپ کے لیے کلکیبل نہیں ہے تو وہ بھی آپ کے لیے یہ نیکسٹ سپ دیکھیں سٹریٹیجی پہر مین سٹرم یہاں پہ دکھا رہا ہے ایڈمیشن اے ڈابلیو سی یا کوئی اور آپشن دیکھیں یہاں پہ میں پہلے کیا چکا ہوں یہ بھی نون کلکیبل ہے یہ کلک نہیں ہوگا یہ لوکڈ ہے آپ کے لئے کیونکہ آپ کا بچہ آپ نے پہلے اس کو اے رولر دکھا ہے اس لئے یہ بائی ڈیفالٹ ہے ایپ میں یہاں پہ گورننی کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ نیکس سٹیپ پہ جائیے اور دیکھیں یہاں پہ ہم نے پہلا سٹیپ کر لیا کمپلیٹ اب ہم دوسری سٹیپ پہ جائیں گے دیکھیں دونوں بچوں کا ہم نے ایڈ کیا آپ سبمیٹ کا آپشن آ رہا ہے ہماری پاس جب ہم سبمیٹ کریں گے یہ والی میسیج آپ کے پاس آئی گی آپ نے ڈاٹا سبمیٹ کیا ہے اس کے بعد آپ کی جو یہ پہلا ہوسولڈ وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے دیکھیں اس کے بعد آپ اوپر چیلس سرویٹ پہ کلک کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں چرن سروی یہاں پہ دکھا رہا ہے ان کے ڈیٹیل آ رہی ہے اور پینڈنگ کا آپشن یلو میں پینڈنگ کا آپشن آ رہا ہے اور نیچے جو لکی رہے ہیں ایک لکیر یا دو لکیر اگر ایک ہی لکیر آئے گی نیچے جو ٹک مارک ہے تو ابھی آپ کے فون میں ڈیٹا سیو ہے جب وہ پورٹل پہ چلا جائے گا تو دو لکی رہیں گی اور پینڈنگ کا آپشن اپروڈ تب آئے گا جب آپ اپنے پلانر کو اس کے لئے بھی ویڈیو میں نے بنا دیا وہ لنک میں آئے گا اس کی آئیویلیبل ہے اس کی لنک نیچے کومنٹس میں تو آپ ڈسکرپشن میں وہ دیکھ سکتے ہیں تو جب وہ اپروڈ کرے گا تو یہ یلو کلر کا جو پینڈنگ آ رہا ہے اس میں اپروڈ آ جائے گا باقی یہ جو ایک ہی لکیر اگر کسی کے پاس آئے گی ہے ٹک مارک ایک ہی آ رہا ہے اس کا مطلب دیٹا بھی فون میں ہے آپ نے نیٹ کنیکٹ نہیں کیا آپ آف لائن سروی کر رہے ہیں جب آن لائن آپ کا موبائل جڑ جائے گا تو اس میں دو ٹک مارکس آئیں گے یعنی آپ کا ڈاٹا پورٹل پہ چلا گیا ہے اور اپروڈ تبھی آئے گا جب آپ کا پلانر اس کو اپروڈ کرے گا اس کے بعد اور ایک آپشن آپ کے پاس دیکھیں جب آپ نے ہاؤسول انفرمیشن کی تو نیچے آپ دیکھیں گے جب آپ تمام ہاؤسول کا نام رائٹ سائٹ میں تین ڈاٹس آ رہے ہیں یہاں پہ کس کے لئے آپ کی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ نے کہیں بھی کسی ہاؤسول میں کوئی انفرمیشن گلت ڈال دیا ہے بائی چانس تو ان تین ڈاٹس کلک کریں وہاں پہ ایڈٹ کا آپشن آ جائے گا آپ ایڈٹ کا آپشن لے کے اس گلتے کو صدار سکتے اور وہ ڈیٹا سیو ہو جائے گا امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا تو ویڈیو کو لائک کریں اور اگر آپ نے ابھی تک چنل کو سبسکرائب نہیں کرے آئی سی انفرمیٹی ویڈیوز پانے کے لئے چنل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں